ہیلو پرینڈز باونہ کی چند میں پھر سے آپ کا ایک بار نئی ریس پر اکسا سواگت ہے آج ہم بنائیں گے دیسی لوکی اور مکس دیسی کاشری کی سبجی تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر دیسی لوکی کو اچھی طرح سے دو کر وہ چھیل لیا ہے وہ چھوٹوکرو میں کٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھئے جو ہماری دیسی کاشری ہے اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے اوپر سے چھیل لیا ہے یہ دیکھئے اور اب اس کو ہم چھوٹوکرو میں کٹ کر لیے اور اس کے ساتھ ہم تھوڑا لیسون اور گرین چیلی جس کو چھوٹوکرو میں کٹ کر لیا ہے اور اب یہ جو دیسی کاشری ہے اس دیسی کاشری کو ہم چھوٹے پسیج کے جو روپ میں کٹ کر لیے دیکھئے چاکوی شاہیتہ سے اور اس کے چھوٹے پسیج کر لیے اور اس کو ایک ارم پلیٹ کے اندر ڈال لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے پسیج کر کے یہ لوگ کی مکس دیسی کاشری کی سبجی بنائی ہیں آج ہم ویڈیو میں ہم تک ضرور بنے رہے اگر چینل کو پہلی بار دیکھ رہے تو چینل کو سبسکرائے کریں اور بگل میں بیل آئیکن کو اسے دبائی تاکہ سمیح پر آپ کو اس کے جانکاری ملتی رہے یہ دیکھئے جو دیسی کاشری ہے اس کو ہم چھوٹے پڑوں میں کٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے یہ بہت ہی سرڑ اور آسان ویڈی ہے اب جو اونین ہے اس کو ہم چھوٹے پڑوں میں کٹ کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک میڈی اپ سائز کا اونین لیا ہے دیکھئے چھوٹے پڑوں میں کٹ کر لیا اونین کو اب ہم گیس کو اون کر دیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے کڑائی رکھتی ہے اور کڑائی کے اندر ہم دو چھوٹے چمت شرشو کو اوئل ڈالیں گے اور اوئل کو ہم اچھے طرح سے بوئل کر لیتے ہیں دیکھئے ہمارا اوئل ہے جو بوئل ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم تٹکے کے لیے جیرہ ڈالیں گے اور جیرہ کو گولڈ براؤن ہونے تک ہم پکا لیتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا جیرہ ہے وہ تھوڑا گولڈ براؤن ہونے لگا ہے اور اب اس کے اندر ہم دو تیج پتہ ڈال دیتے ہیں جسے سبجی کا ٹیسٹ اچھاتا ہے اور پھلیور بھی سبجی کا اچھا آتا تھا تیج پتے سے دو سابج لال مرچ ڈال دیتے ہیں ٹیسٹ کے لیے یہ دیکھئے بہت ہی لازواب ساندار سبجی بن کر تیار ہوگی ویڈیو میں بنے رہے اور دوستو ویڈیو کو زیادہ سے لائک اور شیئر ضرور کریں یہ دیکھئے ہمارے تیج پتہ جو سابج لال مرچ ڈال دیتی وہ اچھے طرح سے پھرائی ہو چکی ہے اس کے اندر ہم گرین چیل ڈال دیتے ہیں اور کٹ کیا ہویا اونین ڈال دیتے ہیں اس کو تھوڑا دیر کے لیے پھرائی کر لیتے ہیں اب جو چوپ کیا لسون ہے وہ ڈال دیتے ہیں ان سبی کو تھوڑا دیر کے لیے پھرائی کر لیتے ہیں دیکھئے ہمارے اونین اور گریچے لیے وہ پھرائی ہو چکی ہے یہ دیکھئے بہت یہ اچھی پھرائی ہوئی ہے اب اس کو تھوڑا چمر سے چلا لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ اچھے طرح سے پھرائی ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم نے جو کٹ کیوں ہی لوکی ہے وہ ڈال دیں گے ہم نے یہاں پر 300 گرام کی لوکی لیے بلکل ہی کچھی لوکی ہے اور اس کے اندر بیج بھی نہیں تھے اور اس کو چھوٹکڑوں میں کٹے لیا ہے بہت ہی سوادھی سبجے بن کر تیار ہوگی بہت ہی پوشٹک ہوتی ہے لوکی سبجی ایک بار ضرور ٹائی کیے مکس دیشی کاشرک سبجی یہ بہت ہی آسان سڑھ بھی دی ہے اب اس کو لوکی کو ہم تھوڑا پھرائی کر لیتے ہیں دیکھئے لوکی کو اچھے طرح سے ہم تھوڑا پھرائی کر لیتے ہیں تیل کے اندر تیل بھی ہمارا اچھے طرح سے گوبل چکا ہے اچھے طرح سے گرم ہو چکا ہے اب اس کو لوکی کو تھوڑا چلا لیتے ہیں اب اس کے اندر ہم نے جو دیشی کاشری تھی جو جس کو چھوٹکن میں کٹ کر لیا تھا وہ ڈال دیں گے دیکھئے دیشی کاشری ہے اور لوکی کو ہم تھوڑا چلا لیتے ہیں کیونکہ لوکی ہماری پہلے پھرائی ہو چکی ہے اب کاشری کو ہم تھوڑا اور چلا لیتے ہیں یہ چمچ اس کو لگاتار چلاتے رہے یہ کڑائی کے اندر جبکے نہیں اب اس کے اندر ہم آدھا چمچ الڈی پاورڈر ڈال دیتے ہیں اب اس کو تھوڑ دیر کے لیے چلا لیتے ہیں اب سواد کے لیوں سے انمک ڈال دیتے ہیں اب چمچ سے اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ ہماری الڈی اور انمک اس کے اندر اچھے طرح سے مکس ہو جائے یہ لوگ کی مکس دیشی کاتھرک سبجی برانی کی بہتی سرڑاستان ویدی ہے ایک بات ضرور ٹرائے کے جی اپنے کچن میں یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینز ہونے لگا ہے اور تھوڑ دیر میں یہ بلکل ہی سوپٹ ہونے والی ہے اب اس کے اندرہ ہم ایک چمچ جیرہ پاوڈر ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں ایک چمچ میرس پاوڈر ڈال دیتے ہیں ریڈ چیلی پاوڈر کونکہ ہم نے ریڈ چیلی پاوڈر تھوڑا ہی ڈالا ہے کیونکہ ہم نے گرین چیلیو ڈال دیتی ہم اس کو اچھے درے سے مکس کر لیتے ہیں ریڈے کے بہت ہی اچھا کلر آیا ہے ہماری سبجی ہے اس کے اندرہ اچھے اوبال آ چکے ہیں اور ریڈے کے تیل ایلگ ہونے لگا ہے اور ہمارا مسالہ دیر دیرے پکنے لگا ہے اس کے اندرہ ہم تھوڑا کرر ڈال دیتے ہیں جیسے کی سبجی بہت ہی کٹی مٹی سبجی بن کر تیار ہوگی اس سبجی کے اندر اگر آپ تھوڑا چینی ڈال دیتے ہیں تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے کٹا مٹا یہ گرڈ کو ہم تھوڑ دیر کے لیے اچھے ترے سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا مسالہ پکنے لگا ہے اب چمت سے اس کو اچھے ترے سے مکس کر لیتے ہیں چمت کو لگا چاہ چلاتے رہے تاکہ ہمارا کرڈ ہے وہ بھٹے نہیں اور مسالہ اچھے ترے سے پک کر تیار ہو چکا ہے دیکھئے تیل ہے وہ الگ ہونے لگا ہے ہم ہم دیج پتہ کو نکال دے گے جہا دیر اس کو پکانے سے یہ سبجی مٹیش اچھا نہیں رہتا ہے اس کا آپ لے اور آ چکا ہے دیکھے چمت سے اس کو اچھے ترے سے مکس کر لیتے ہیں یہاں پر ہم سبجی کے اندر پانی نہیں ڈالا ہے تو ان کے لوکی کے اندر آلیڈی پانی ہوتا ہے اور بہت ہی ہم سکی سکی تیشٹی سبجی بنائیں گے یہ دیکھئے بہت ہی اچھا کلر آیا ہے بہت ہی اچھے کسپو آ رہی ہے سبجی کے اندر اس کو آپ روٹی پوری پرابٹ ایک ساتھ کہہ سکتے ہیں اور چھوٹے بچے بہت ہی چاہو سکاتے ہیں اس پرکار آپ سبجی مناتے ہو لوکی بچے چھوٹے بچے کم کھانا پرسند کرتے ہیں لیکن آپ اس یدھی سے مناوگے تو چھوٹے بچے بھی بڑے چاہو سے کھائیں گے سبجی کو یہ دیکھئے ہماری سبجی ہے وہ بن کر تیار ہو چکی ہے یہ دیکھئے مسالہ بھی ہمارا اچھی طرح سے پکا تیار ہو چکا ہے اب ہم گیس کو بند کر دیں گے اور اس کو ایک سرونگ پلیٹ کے اندر شروع کر لیتے ہیں یہ دیکھئے گیس کو بند کر دیا ہے اور سبجی کو ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو ایک الگ باؤن کے اندر شروع کر لیتے ہیں اچھا دوستو لوگ کی مکس کچھرے کی سبجی بنانے کی ویدی اچھی لگی ہو تو سبجی بنانے کی ویدی اچھا دیں گے ویدی اچھا دیں گے بھائی کے اچھا دیں گے